السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے اور آج آپ کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خوبی رت پری کی حاضری کا عمل لائے ہوں ایک نیک پری کا عمل لائے ہوں ایک اتنی نیک پری جو گریبوں کی اتنی مدد کرتی ہے کہ گریب انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا گریبوں کو ہر وہ چیز لا کر دیتی ہے جو چیز گریب ان سے مانگتا ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ آپ اس سے صرف و صرف جائز کام کروا سکتے ہیں نہ جائز کام آپ اس سے نہیں کروا سکتے اگر آپ اس سے نہ جائز کام کرواتے ہیں تو یہ آپ کو نقصان پوچھا کر چلی جائے گی اور ساری زندگی آپ کے پاس نہیں آئے گی تو آپ نے اس سے صرف و صرف جائز کام کروانے ہیں نہ جائز کام آپ نے نہیں کروانے ہیں تو اس سے آپ جتنی دورت مانگیں گے یہ لاکر آپ کے قدموں میں رکھ دے گی اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اگلا شخص آپ سے محبت نہیں کرتا تو یہ اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا کرے گی اگر گھر میں ہزاروں مسئلہ مسائلیں لڑائی جھگڑیں انسان کی زندگی میں ہزاروں مسئلہ مسائل ہوتے ہیں لڑائی جھگڑیں ہوتے ہیں یہ انہیں حال کرے گی یہ آپ کا ہر وہ کام کرے گی جو کام آپ اس سے کہیں گے لیکن کام جائز ہونا چاہیے نجائز کام یہ آپ کے نہیں کرے گی تو آپ کو بتا دوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاؤز ایک ایسی طاقت ایک ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ اس لفظوں کو ان پیارے لفظوں کو آپ جیسے ہی پڑیں گے تو ایک خوبصورت پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی تو میرے بیچارے بہت سارے بہن اور بھائی عمل تو کرتے ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں ملتی کیوں نہیں ملتی کیونکہ یوٹیوب پر سرہ سر گاندی پڑا ہے بہت سارے عمل تو ڈالتے ہیں لیکن صحیح طرح سے نہیں بتاتے کوئی تعداد صحیح طرح سے نہیں بتاتا کوئی الفاظ صحیح طرح سے نہیں بتاتا جس کی وجہ سے آپ کو کامیابی نہیں ملتی وہ بس انہیں چکروں میں ہوتے ہیں کہ ہمارے کچھ ویوز بڑ جوہروں میں کچھ ڈالر مجھے دوستو یہ مانگنے والا انسان سید نور علی شانی میرا ایک اپنا حصول ہے میرا ایک اپنا نام ہے تو میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس عمل کو کریں اس وظیفے کو کریں پوری یقین کے ساتھ کریں آپ کو کامیابی ملے گی کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کھونا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی اس چیز میں ٹائم دینا پڑے گا یہ چیزیں اس طرح سے حاضر نہیں ہوتی ان چیزوں کے لیے محنت کرنی پڑتی اگر یہ بہت آسانی سے حاضر ہو جاتی تو آج ہر شخص کے پاس ہوتی ان چیزوں کے لیے محنت لگتی ہے تو بڑھتے ہیں بنا ٹائم ضائع کی آج کے وظیفے کی جانب تو آپ نے وظیفے کو کچھ یوں کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ایک اکیلے کمرے میں جانا ہے آپ نے اس عمل کو نہ دو کر پاک صاف ہوگر کرنا ہے اور جس جگہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس جگہ کا پاک صاف ہونا لازمی ہے تو آنے کے بعد آپ نے گول دیرہ لگانا ہے گول دیرہ یعنی حیثار آپ چوک یا کوئلے سے گول دیرہ لگا سکتے ہیں اور گول دیرہ لگاتے وقت آپ نے درود پاک کا وٹ کرنا ہے گول دیرہ لگانے کے بعد آپ نے اس گول دیرہ میں بیٹھ جانا ہے بیٹھنے کے بعد آپ نے چودہ سو چودہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وٹ کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو چودہ مرتبہ آپ جیسے ہی تعداد پوری کریں گے تو ایک خوبصورت پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی تو وہ حاضر ہوتے ہی عدب سے آپ کو سلام کرے گی آپ نے بھی عدب سے جواب دینا ہے اور وہ آپ سے پوچھے گی کہا خدا کہ نیک مند تُو نے مجھے کس کام کے لئے بلایا ہے تو آپ نے اسے اپنی خواہشوں کا اہزار کرنا ہے لیکن خواہش جائز ہونی چاہیے تو انشاءاللہ وہ آپ کی ہر خواہش پوری کرے گی اگر آپ اس عمل کو اس وزیفے کو نیک نیت سے اور دل سے کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی ملے گی وزیفے کو اس نیت سے کریں کہ میں اس بری کو حاضر کروں گا اپنی مدد کروں گا ساتھ میں دوسروں کی مدد کروں گا تو آپ کو کامیابی ملے گی تو اس وزیفے کی اس عمل کی اجازت کے لئے صرف و صرف آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو اس وزیفے کی اس عمل کی اجازت ہے تو اگر ہو سکتے تو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس عمل کو مسلم گہر مسلم بہت سانی سے کر سکتے ہیں عورت اور مردوں کو کر سکتے ہیں کمزور دل والے حضرات اس عمل اس وزیفے کو کر سکتے ہیں تو تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھنا دیجئے سید نور علی شاہ کو جزت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں